انہوں نے کہا کہ میرے بچے آئے ہوں ہم کے لیے جان کے کھانہ بنا دو جائے میرے روم پے جا کے کھانہ بنا دو جب میں نے اس چیز کے لیے منع کیا نا تو اسپیکٹر صاحب نے ہماری رپڈ لکھا دی پھر میں بہت ان سے کہتی رہے ہی کہ سر میری واپسی کر لو واپسی کر لو انہوں نے میری باپسی نہیں کی پھر میں نے اس چیز کے لیے میں نے سی او سا بھی بتایا سی او سا بھی اچھ appoint لکھتی اور اچھا اسے ہمیں کہا تو سیو صاحب نے یہ کہہ دیا کہ ٹھیک ہے ہم ان سے بات کرتے ہیں تو اس کے پاس سیو صاحب نے ہماری باپسی گھر آدھی چار دن بعد اگلے دن لگوک کل ہی بات ہے کل دس وجہ کا سمجھ تھا اسپیکٹر صاحب نے ہمیں پھر بولایا کہ ایسا کرو اندر میٹھے تو آپس میں کی آپس میں آؤ تو میں گئی اندر تو اسپیکٹر صاحب کیا کر رہے تھے سگریٹ پی رہے تھے انہوں نے سگریٹ کا دعا میرے موں پہ نکال دیا اور وہ وہاں کاجو رکھے ہوئے تھے کاجو اٹھا کے میرے موں میں ٹھنچ دیا اور جاتی سوچک سب دی بھی کہے وہ یہ آدھ جاتی سے ہے اور میں ہوں جاتب میں یہ چار ہوں کہ ان کے اوپر کاروائی ہو کون اسپٹر صاحب ہیں سواشنڈی آدھم کہاں تیناتی ہیں ان کی سپائیوں سے ماں بین کی گانیاں دیتا ہوئے سبی کے ساتھ آب دردہ کھار دیتے ہیں کھئی سی ایس ریشٹر کھار دیتے ہیں کل دروگا جی کا آر بی سنگھ چوکی میٹھے پر کچھو انہ کا پرچہ بھار دیا یہ کہتا ہوئے کہ میں کیا ساین کراؤں وہ یہ اصلی حرکت نہیں کیا آپ کے ساتھ آہاں اصلی اس کیلئے کیا یہ ہے نہیں کہ اگر دھوہ نکال دیا ساراں وہ اس کا سگریٹ کا دھوہ موں پہ نکال لے موں میں جوڑ جس کی کاجو دھوس رہے تو یہ کیا ہے یہ حرکت نہیں اور کیا ہے یہ یہ باتمی جی نہیں اور کیا ہے یا میلا کوشٹی بھی لے تو اس کا مطلب اس لئے پوسٹنگ ہے کہ ہم ان کے گھر پہ جا کے کھانا بنائیں گے کہ اپنے سگریٹ پی کے میرے موں پہ دھوہ نکالیں گے کسی بڑے ادھکاری شکایا آپ میں نے بڑے ادھکاری سے میں نے سیو ساپ سے بھی کہا میں نے اپر ساپ سے بھی کہا اور ہم آئے کپتان ساپ سے ملے گی لیلیں کپتان ساپ ملنے پائیں وہ آگرہ گئے ہوئے میٹنگ میں اور جب تک اس کے اوپر کاروائی نہیں ہوگی جب تک اس کے اوپر کاروائی نہیں ہوگی اسے یہاں سے اٹایا نہیں جائے گا اسے سسمنٹ نہیں کیا جائے گا اسے پہلے بھی کئی رہے ہیں اسے تین وار حرکت کر چکا ہے تین وار میں نے اپنے ہسمنٹ سے بھی کہا اور انہوں نے بات بھی کی جا کے لیکن یہ کہہ رہا ہے تو یہ کھائیل میں رکھ لگا تو یہ کو گھنگا پوراوری یہ کہہ رہا تھا کہ تجھے یہی رکھیں گو تیرے ہسمنٹ کو ای ایسی جگہ پھیک دوں گا جو باپس کبھی نہیں آ پائے گا آپ کی بھی تاناتیب سی ثانے میں ہے دونوں لوگ ہم ایکی ثانے میں ہیں یہ کلگی گھٹنا آیا جب میں اوڈ میں آیا ہوا تھا اپنے ایوڈیوز کے لئے لام کے آپ کا روپیز بھارتی چارہ میں روپیز بھارتی کہاں کی بلونگ کہاں سے بلونگ کرتے ہیں میں ہمڈیس ٹکیٹ آباس ہوں کب سے پوشتڈ ہے مینپوری میں مینپوری میں ہمیں تین سا لوگ ہیں سوڑھ بھارتی سوڑھ بھارتی